ڈاکٹر عبداللی فانتر ملصد آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے آپ میں زفاری ڈی سی اٹھا رہا ہے ایک مشین ہے کیونکہ ہیئر ٹیمیر کے لیے بہت اچھی مشین ہے اور اس میں اگزیمنیشن ٹیبل میں میرے پاس ایک پرشنل کیٹ ہے ٹیپل کوٹ کیٹ ہے اور اس کو ہمیں سیڈیٹ کی ہے سیڈیٹ کرنے کے بعد ہم بھی اس کی گرومنگ کر دیں گرومنگ کے ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہ پہ جو بال ہیں اس کا یہ گرائن ایڈیا ہے اس کے نامے یہ شلڈر کے پاس جو سکین ہوتی ہے یہ بہت زیادہ لوز ہوتی ہے جب آپ انتہائی آنا ٹوالٹی مشین ہیوی ڈیوٹی مشین استعمال کرتے ہیں تو اس کو استعمال کرنے کے لیے بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے نارمالی شروع میں یہ ہوتا تھا پاکستان کرنا مختلف ویٹرین ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنے کلینک پہ اینڈس ایڈی سی ٹو اس کا استعمال کرتے تھے اب اس کا ایک ایسو یہ آتا ہے کہ اس کے بلیڈ کا ایک لوہے کا ہوتا ہے اور دوسرا بھی لوہے کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بلیڈ کا گرم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس سے میرے آزمیٹو مشین ہیں وہ زفاری ڈی سی اٹھا رہے ہیں اس کا ایک بلیڈ جو ہے وہ لوہے کا ہے دوسرا جو ہے وہ سرامیٹ کا ہے جب ایک بلیڈ لوہے کا ہوگا دوسرا سرامیٹ کا ہوگا سرامیٹ لوہے کے اوپر جب بار بار چلے گا تو اس کا گرم ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا ایک تیس دوسری تیس کیونکہ ایک کی فریکنسی زیادہ کم ہوتی ہے اس کے ہارس پاور یا ان کے موٹر جو مشین اندر یونز ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے اور تیسرا اس کا فاجائے یہ ڈریکٹ چلتی ہے ان تینوں بینیفٹ کو زیر میں رکھتے ہوئے جب ہم کیٹس کے اندر گرومنگ کے لیے اس مشین کو ریکمنٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا گروین ایڈیا اور شولٹر کے قریب کسی بھی ایڈیا پہ کٹ لگنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا اور ایک بیٹلی ڈاکٹر جب بیٹلی کلینک پہ اپنے گرومنگ کے لیے اپوائنمنٹ ڈن کرتا ہے تو سب سے بڑا ایشو یہ آتا ہے کہ کیٹس کے اندر ہیوی ڈیوٹی مشین یوز کرنے کی وجہ سے کٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے ان تمام جگہ پہ جہاں پہ سکین لوز ہوتی ہے اور بالوں کو کٹ کرتے کرتے ہیں اس کی سکین کٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس طرح کی تمام ٹیکنیکل جو ٹیکنیکس ہیں ان کو سیکھنے کے لیے اور اس مشین کی پرچیز کرنے کے لیے آپ کانویٹ کی ٹیم پہ ورڈ سیف پہ رابطہ کریں ہم آپ کو مکمل گائز کریں گے مشین کی سپلائی دیں گے اس کے لیے اس کے ایکسا بلیڈ کی سپلائی دیں گے اور اگر آپ کو گرومنگ کا پریکٹیکل ٹریننگ چاہیے تو وہ ٹریننگ بھی دیں گے انشاءاللہ شکری